اسلام علیکم اید مبارک اور یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں میں آپ کا ٹیچر عمران میں بہت دنوں کے بعد واپس آگیا ہوں گھر میں کچھ کام چل رہے تھے بہت ساری چیزیں رینویٹ ہو رہی تھی کچھ اچھا سا ہو رہا تھا میرا روم بھی بہت اچھا سا ہو گیا ہے پھر کسی دن آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گا کہ میرے روم میں کیا کچھ چینجز کی ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا رمضان کے پورے مہینے میں میں لائف دھڑا دھڑ آوں گا میں نہیں آ سکا گھر کے حالات کچھ ہے بہت زیادہ کچھ لیبر کام کر رہی تھی کچھ میں کام کر رہا تھا تھوڑا بیزی چل رہا تھا اس وجہ سے میں نہیں آ سکا اب چونکہ رمضان گزر چکا ہے عید گزر چکی ہے اور اب میں آپ لوگ کے لئے پوری طرح سے ٹائم نکالوں گا آج کی کلاس میں میں وہی چیز کروانے والا ہوں جو میں نے پرومس کیا تھا آپ لوگوں سے لائف سیشن جو بہت عرصے تقریباً مہینہ ہو گیا ہے میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ میں ڈی ٹو نائٹ کا امرشن بتاؤں گا یعنی کہ ایک دن کے ایمیج کو رات میں کس طرح سے کنورٹ کریں گے وہ مجھے بتانا تھا مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں بتا سکا تو آج ہم وہی کریں گے اور آج آپ لوگ یہ بہت اچھا لگے گا جس ایمیج پر میں کام کروں گا اس ایمیج کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے پلیز وہ ڈاؤنلوڈ کر لی جائے گا اور اس کے اوپر کام کی جائے گا یہ بہت آسان سا ایمیج ہے میرے کئی سارے سٹوڈنٹس آلڈی اس ایمیج پر کام کر چکے ہیں اور آپ بھی اسی پر کام کریں گے آئے ہوپ آپ لوگ کو بہت پسند آنے والا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ایمیج ہے اور اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور اگر جیسے آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈروپ باکس کا ایک کھلے کا پیج اور آپ نے اس پر رائٹ کلک کر کے سیو ایمیج نہیں کرنا انسٹیٹ آپ یہ کیجئے گا کہ یہاں پر یہ ڈاؤنلوڈ کا آپشن دیا ہوا ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اس کو آپ اپنے فوٹو شاپ پر اوپن کر سکتے ہیں now first of all مجھے یہ واپنوں کو بتانا ہے کہ ہمیں اس میں کرنا کیا ہے ہمیں اس میں کرنا یہ ہے کہ ہم اس پورے ایمیج کو جو کہ ڈی ٹائم ایمیج ہے اس کو ہم کنورٹ کریں گے نائٹ ٹائم میں سو ہمیں اس ایمیج کو رات میں کنورٹ کرنے کے لیے دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں وہ کرنی ہوں گی سب سے پہلے تو ہمیں اس کا سکائے ریموو کرنا ہوگا بکرز یہ سکائے جو ہے ڈی ٹائم کا ہے اور یہ ریموو کر کے ہم اس میں رات والا سکائے خود بنا لیں گے سمپل سا گریڈینٹ ڈال دیں گے اور کچھ بھی ضرورت نہیں ہے پھر بعد میں ہم یہ کریں گے کہ اس میں ہم رات کریں گے نائٹ کریں گے اور اس میں کچھ جگہوں پر جیسے یہ کھڑکی ہے یہ کھڑکی ہے اور ان کچھ کھڑکیوں پر لائٹس آن کریں گے پلس اس گیٹ کے پیچھے بھی ایک لائٹ آن کر دیں گے اور آخر میں ایک چاند لگا دیں گے یہاں پر آئے ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والا یہ ریزلٹ ٹھیک ہے سو اسکائے کو ریموو کرنے کے لیے میں سمپلی جا رہا ہوں چینلز پر اور اگر چینلز کے ترہو سیلیکشن آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں اوپر لنک دیا وایا میری پچھلی ایک کلاس تھی جس میں میں نے چینلز کے ترہو ٹریز کو ریموو کیا تھا یا بیک گراؤنڈ کو ریموو کیا تھا ٹریز کو الہدہ کیا تھا رائٹ اور لیٹس ہی یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ کس چینل میں سب سے زیادہ ہائی کنٹراسٹ ہے اور اس وقت سب سے ہائی کنٹراسٹ جو دیکھ رہا ہے وہ بلو میں دیکھ رہا ہے دیکھیں یہاں پر یہ جیسے ٹریز ہیں اگر آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں تو یہاں پر ٹریز تھوڑے سی بلیک دکھ رہے ہیں بلو میں جبکہ گرین میں تھوڑے لائٹ دکھ رہے ہیں ریڈ میں تھوڑے سی لائٹ دکھ رہے ہیں بلو میں سب سے زیادہ دارک دکھ رہے ہیں اور آب جو چیز ہمیں چاہیے مطلب trees اور یہ پوری building جو چیز نہیں چاہیے sky دونوں میں سب سے زیادہ contrast جو دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے blue channel میں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس blue channel کی copy لینے copy لینے کے لیے آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے لیں گے drag کرو اس channel کو اور drop کر دو new channel پہ یہ آ جائے گی آپ کے پاس blue copy اور blue copy یاد رکھئے گا جس channel کا نام change ہو سکتا ہے وہ alpha channel ہے جس channel کا نام change نہیں ہو سکتا وہ alpha channel نہیں ہے وہ color channel ہے so please directly blue channel پہ کام مت کیجئے گا آپ copy لیں گے اور اس channel پر یعنی blue copy جو آیا ہوا ہے اس پر ہم اس پہ کام کریں گے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان کا contrast اور مزید high کرنا ہے that means کہ میں جا رہا ہوں simply levels پہ so control L میں نے پریس کیا اور levels پہ آگیا یاد رکھئے گا کہ channels پر آپ کی adjustment layers کام نہیں کرتی لہٰذا آپ کو directly apply کرنا ہوگا اگر آپ control L یاد نہ رہے آپ simply image پہ جائیں adjustment میں جائیں and یہاں سے levels لے لیں یہ levels کے آگے control L لکھا ہوا ہے so levels میں آنے کے بعد میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کا contrast high کر رہا ہوں اور high کرنے کے لیے میں simply ایک تو یہ dark کر رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ اب میں اس grey کو dark کر رہا ہوں and اس کو تھوڑا سا bright کر کے میں سب کچھ ہٹانے لگا ہوں black brush black color سے سب paint کر رہا ہوں now یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو آپ کے image میں یہاں ان جگہوں پر یعنی selection کے بعد جب آپ layer الادہ کریں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ holes دیکھنا شروع ہو جائیں گے مطلب یہ بہت بری selection ہوگی right تو make sure کہ آپ ان جتنے بھی یہ problems ہیں ان کو پہلے solve کر لیں یہ جتنے white spots آ رہے ہیں ان کو ہٹا دیں and then پھر بعد میں آپ اپنا کام کریں right so میں جلدی سے ان تمام کو ہٹا رہا ہوں and i believe یہاں تک تو ہو گیا ہے پھر اس طرف دیکھتے ہیں یہاں پر یہ رہا اور کچھ یہ رہے چھوٹا کر لیا کریں جہاں پر آپ کو ضرورت ہو and so on now similarly یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں یہ کچھ white سے fill کر رہا ہوں ٹھیک ہے کچھ dots جو باہر کی طرف آ رہے ہیں ایک اور چیز آپ کر سکتے ہو دیکھو یہ والے جو white والے portion میں جو dots آ رہے ہیں یہ actually grey ہیں so اگر میں دوبارہ سے levels میں جاتا ہوں اور میں یہاں سے یہ black arrow یا بلکہ white arrow لے کر کے white pointer لے کر یعنی set white point sample an image to set white point یہ والا eye dropper لے کر کے میں ایک grey پر click کر دیتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ جتنے اس سے matching یا اس سے lighter grey تھے وہ سارے completely white ہو جائیں گے right so یہ آپ کا پوری طرح سے adjust ہو چکا all right now مجھے selection لینی تھی اس building اور tree کی rather than sky کی اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ white ہوا ہوا ہے ہمارا sky that means کہ اس وقت selection بنی ہوئی ہے sky کی آپ simply control i press کرتے مطلب invert اور invert سے یہ ہوگا کہ جو black تھا وہ white ہو جائے گا اور جو white تھا وہ black ہو جائے گا now obviously اب یہ آپ کی جتنا اسا white ہے یہ آپ کی selection بن چکی ہے تھوڑی سے یہاں پر کچھ problems آ رہی ہے میں white color دوبارہ لے کر کے یہاں پر یہ پر adjust کر رہا ہوں and so on یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ کہیں سے اس طرح کی problems رہنا جائیں because پھر آپ کی selection اچھی نہیں بنے گی right now ضروری نہیں ہے کہ invert کرنے کے بعد آپ یہ آپ کو یہ کرنا ہی پڑے یہ depend کرتا ہے because مجھے ضرورت لگی کہ یہاں پر ہے تو اس لئے میں کر رہا اگر آپ کو دکھے کہ کوئی spot نہیں ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس طرح سے white پھیڑنے کی right that's it i think ہو چکا and تھوڑا سا یہاں پر بھی دیکھ لیتا done i guess done ہو چکا ٹھیک all رہا ہوں اور click کر رہا ہوں اپنے اس blue copy والے channel کی thumbnail پر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی selection بن جائے گی اگر zoom کر دیکھیں تو یہ پوری marching ends آپ کو چھوڑ ٹی وی دیکھ رہیں گے selection ہو چکے now آپ ہمیں جانا ہے واپس اپنے layer پر layer پر جانے کے لئے سب سے پہلے یہ جو rgb لکھا ہوا اس کی آئی پر نہیں click کرنا rgb جو لکھا ہوا ہے اس پر click کریں yeah color channels پر آ جائیں and then back to layers layer پر آنے کے بعد ctrl j ctrl j سے کیا ہوگا layer ویا copy اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک layer کی copy آ چکی اور نیچے کے layer میں نے hide کی تو دیکھیں آپ sky already remove ہو چکا ہے اب بھی پوری طرح سے done نہیں ہے اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے مسئلے ہوں گے جس کو ہم solve کریں گے now before that ہمیں پیچھے ایک sky چاہیے تو میں sky کے لیے ایک new layer لے رہا ہوں نیچے آ کر کے اور میں نے یہاں سے black color لیا foreground میں background میں میں ایک dark blue color لیا ہوا ہے اور اس کو ok کریں and gradient لینے now gradient میں یہ جو پہلا والا gradient ہے یہ آپ کا foreground to background now یہ gradient آپ نے apply کرنا ہے shift کوئی سا بھی time ہو آپ sky ہمیشہ ڈارک ہوتا ہے نیچے سے light ہوتا ہے night میں بھی کچھ اسی طرح ہوتا ہے کہ اوپر سے ڈارک یا نیچے سے light ہو گا یہ میں نے ایک gradient اس طرح سے apply کر دیا اگر میں slayer کو hide کروں تو آپ کو یہ بہت واضح طور پر دکھے گا کہ gradient آیا ہو ہے ہمیں image لینے کی ضرورت نہیں ہے بکرز یہ بڑا سمپل سا sky ہم بنا رہے ہیں جس میں کوئی stars وغیرہ نہیں ہے وہ اگر stars والا image آپ چاہ رہے ہیں تو color کا data موجود ہے and مجھے اس کو remove کرنا ہے اور سے دیکھیں بہت واضح طور پر دکھ رہا ہے کہ یہ آپ کے ایک pixel کا data آپ کے پاس آرہا ہے ٹھیک ہے مجھے اب ایک pixel remove کرنی ہے پوری layer سے کس طرح سے remove کریں گے سب سے پہلے تو میں اپنی اس layer پر آتا ہوں اور اس layer پر control کے ساتھ click کر رہا ہوں جس سے یہ ہوگا کہ آپ کی selection ہو جائے گی layer کی and selection کو میں اندر کی طرف لانا چاہer رہا ہوں دیکھیں اس وقت selection یہاں پر ہے میں جیسے ہی جاتا ہوں select کے menu موڈی and and contract now contract یہ کرتا ہے کہ آپ کی selection کو shrink کرتا ہے چھوٹا کرتا ہے اس کی opposite جو ہے وہ آپ کے پاس یہ دیا ہوا expand ہمیں expand نہیں کرنا ہمیں contract کرنا ہے contract جیسے ہی میں کرتا ہوں one pixel اوکے یہ selection ایک pixel تمام ہے جس سے اندر کی طرف آج جائے delete کرنا اگر میں ایسے ہی کر دوں گا تو یہ ہمارا اندر کا data delete ہو جائے جو کہ مجھے نہیں کرنا مجھے باہر data delete کرنا ہے اور اس کو remove کرنے کے لیے مجھے selection کو invert کرنا ہوگا selection کو inverse کرنے کے لیے select menu میں جائیں یہ سے یہ آپ کے پاس inverse یا shift control i press کر دیجئے گا یہ میں نے جیسی click کیا ہماری selection ہو چکی ہے اور جیسی میں delete دباؤں گا ہمارا پورا one pixel کا data delete ہو جائے گا ایک چھوٹا سا مسئلہ ابھی بھی ہے کچھ edges پر پھر بھی کچھ light color موجود ہے اس کے لئے میں کیا کروں گا ایک اور ہم نے class دیکھ تھی edges کو کس طرح سے defringe کرنا ہے so layer کے menu میں جائیں گے matting میں جائیں گے and defringe یہاں پر value آپ ڈال دیں تقریب 3 to 5 4 pixels and let's say میں یہاں سے بڑھا دیتا ہوں 4 pixels and ok اس کو میں جیسے ok کروں گا اور بھی مزید جو جو problem سے solve ہوگئے now don't worry یہاں پر بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ solve ہونے والا ہے بہت جل because دیکھیں ہمیں اس image کو overall dark کرنا ہے dark کرنے کے لئے ظاہر ہے جب ہم اس dark کریں گے پر بہت سارا کام کر چکے ہیں پہلا کام ہم نے چانل سے الگ کیا تھا اور ایک new layer بنائی تھی یعنی copy لی تھی دوسرا کام ہم نے ایک pixel کا data پورا select کر کے delete کیا تھا اور تیسرا کام ہم نے deference کیا ہے اب اتنی ساری محنت ہے اگر آپ کو دوبارہ الاکے رکھ دیں یعنی آپ کے sky والی layer سے نیچ میں اس layer کا نام بھی change کر دیتا ہوں یہ ہمارا sky ہے اور یہ ہماری building ہے ان layers کا نام رکھ دینے میں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت آسانی رہتی ہے شنافت کرنے میں اور یہ backup now اب آپ کے لیئر پر آ کر میں اس کو ڈارک کرنے لگا اور ڈارک کرنے کے لیئے میں سمپلی curves میں جا رہا ہوں اگین یاد رکھے گا کہ میں اپنی layer adjustment layer نہیں لے رہا ہوں میں directly اس layer کو ہی ڈارک کر رہا آپ چاہیں تو adjustment layer لے لیں پھر وہ بڑا جنجٹ ہو جاتا ہے میں سمپلی آپ سے suggest کروں گا کہ directly layer پر ہی apply کر دیں control M shortcut ہے curves میں جانے کے بعد آپ اس والے point کو پکڑ کے نیچے لے آئیں جیسے آپ نیچے لائیں گے یہ آپ کا image dark ہونا شروع ہو جائے گا یہ بیچ سے تھوڑا سا چھوٹا مسئلہ ہے دیکھیں day time میں تھوڑا warm colors and night time میں ہمارے colors تھوڑا cold ہوں گے یاد رکھے کہ ہم color balance دیکھا تھا اگر آپ کو نہیں دیکھا تو link دیا وا ہے اوپر نہیں تو نیچے description میں link ضرور ہو گا color balance والی class ضرور دیکھ گا color balance سے یہ ہوگا کہ میں simply color balance اس پر apply کر رہا ہوں میں adjustment layer پھر نہیں لے رہا ہوں directly layer پر apply کر رہا یہاں menu میں جا کر کے سکتے otherwise control b press کر دیں تب بھی آپ کا color balance ہو جائے گا اس کو میں یہاں سے کلر بیلنس کر رہا اور اس میں simply cold colors ڈالنا چاہ رہا تو میں تھوڑا سا blue بڑھا رہا ساتھ ہی ساتھ میں سیان بڑھا رہا رہا ہوں بلو کو بیلنس کرنے کیلئے سیان ضروری ہے otherwise کیا ہوگا کہ پرپل کلر آرانا شروع ہو جائے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے پرپل کیوں آرہ کیونکہ میں نے جس سے کہا تھا دی ٹائم میں وارم کلرز ہوتے ہیں وارم کلرز میں بہت زیادہ ریڈ اور 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 آرنج اور اس چیپ کے کلرز ہوتے ہیں جب اس میں بلو ایڈ ہوگا تو وہ پرپل بنانا شروع کر دے اور ہمیں پرپل بلکل نہیں چاہیے ہمیں بلو چاہیے سو تھوڑا سا بلو ایند تھوڑا سا سیان میں نے بڑھا کہ اس کو اوکے کر دیا ہے اور یہ آپ کا image رات کے وقت ہو چکا ٹھیک ہے سو ڈارک بھی ہو گیا ساتھ ہم نی بلو اس ٹون بھی ڈال دی جس اس میں کچھ سیلیکٹ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ دو کھڑکیا ہمیں ان میں lights on کر نی رائٹ میں نے سیمپلی ایسی رفسی سیلیکشن لے لی ضرور نہیں کہ آپ بہت پریسائسی سیلیکشن بھی لے سکتے ہیں میں اس وقت ایسی رفسی سیلیکشن لے کنٹرول ج کیا کنٹرول ج کرنے کے بعد میں اس لیئر کا نام رکھ رہا ہوں ونڈو اور اس کو میں لارہ ہوں ٹاپ کے اوپر اور اگر آپ دیکھیں تو ہماری بیلڈنگ میں جو کھڑکیا ہیں کیوں کیونکہ یہ ڈی ٹائم والی لیئر سے ہم نے کاپی کی تھی اس کو میں یہ کر رہا ہوں کہ کلر بیلنس میں جا کر کھر یلو کر رہا ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا ریڈ ایڈ کر دیں یہ یاد رکھیں کہ میں سو میڈ ٹونز میں ہوں شیڈوز میں جا کر پھر سے فل یلو ریڈ یاد رکھیں گا ریڈ ضروری ہے کیونکہ ہمیں ایمبر کلر لانا ہے یعنی جو یلو لائٹ ہوتی ہے اس میں ہمارا صرف یلو نہیں ہوتا تھوڑا سا ریڈ ڈی ہوتی تھوڑا سی اورنج لائٹ ہوتی بہت زیادہ مت کیجئے گا اس کو اکی کریں زوم آؤٹ کر دیکھیں تو بہت اچھا سا ایمبر کلر آ چکا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف کھڑکیوں میں ہی دیکھے یہ ہر جگہ نہ دیکھے تو ایک کام کرتے ہیں ہم اس پہ ماسک کر دیتے ہیں اس لائر پہ اور جیسی میں نے ماسک کیا یہاں پہ ماسک کی تھمنیل آگئی ہے لیکن اگر میں کنٹرول آئی کر دوں اس ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس پر میں بریش سے واپس لے آتا ہوں اور وائٹ کلر اس پر پھیڑنا شروع کر دیتا ہوں like this and this is quite easy آپ easily کر سکتے ہیں ماوس سے بھی کر سکتے ہیں میں اس وقت ٹیبلٹ یوز کر رہا ہوں ویک آم ٹیبلٹ ہے میرا and ضروری نہیں کہ یہ ٹیبلٹ کے ساتھ ہی کیا جائے right now ماس آپ لوگ سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے اگر میں ماس میں وائٹ پھیر ہوں گا تو لیئر دکھے گی بلاک پھیر ہوں گا تو لیئر ہائیڈ ہو جائے گی similarly اس جگہ پر بھی میں یہ ہی کر رہا ہوں سو اب چونکہ میں سمپلی ماس سے لیئر کو ریویل کر رہا ہوں میں اپنی ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ پلی بیک کر رہا ہوں جب تک انجوائی کریں کچھ اچھا سا میوزک موسیقی سو یہاں تک تو ہمارا کام ہو چکا اب آپ لوگ سوچ رہوں گا کہ میں ایکس ایریا لے کر آیا تھا یہ میں کیا کر وں گا اس کا کی بھی تھوڑی سی ضرور تھی میں یہ کر رہا ہوں کہ اپنا برش بہت ہی سوفٹ کر رہا ہوں یہاں سے میں اپنا برش کا فلو کم کر رہا ہوں اور میں بہت ہلکے ہلکے سے ریویل کر رہا ہوں یہ پورشن بیکرز یاد رکھی گا کہ ہمیشہ لائٹ اندر لائٹ آڈ کر دی یاد رکھی گا بہت ہلکا فلو رکھا ہوا ہے فلو سے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے برش سے آنے والے کلر کی کونٹیٹی کم ہو جاتی ہے اور بہت ہی نیچرل سا برش ہمارا چلنے لگتا ہے یہ چیز سیمیلرلی اس جگہ پر بھی اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آٹومیٹکلی لائٹ کس طرح سے آ رہی ہے برش اگر ایک جگہ پر کلک کرتے ہیں اور شفت دبا کے دوسری جگہ پر کلک کرتے ہیں تو آپ برش سٹریٹ لائن بنانا شروع کر دیں کھڑکیوں میں لائٹ آن ہو چکی ہے مجھے ایک اور لائٹ چاہیے اور آپ کی بیلڈنگ کو روشن کر رہی ہوگی رائٹ سمیلرلی جس طرح سے ہم نے پہلے والے کی سیلیکشن ڈی ٹائم میں سے لی تھی اسی طرح سے بیک اپ والی لیئر پر جا کر کے میں اس کی سیلیکشن لے رہا ہوں اور اس کے لیے میں پین ٹول کا استعمال کر رہا ہوں پین ٹول سے میں سیمپلی اتنی ہی سیلیکشن لوں گا جتنی کہ مجھے ضرورت ہے بیلڈنگ کی باہر والی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے میک شور کہ آپ جب پین ٹول لیں تو یہاں سے آپ دیکھ لیں پات پر رکھئے گا شیپ پر نہ رکھئے گا پات سیلیکشن لینے کے بعد دیکھیں اب ہمارا جو بیک اپ والی میچ تھا اس کا کتنا ضبادست کام آرہ ہے کہ ہمیں بیلڈنگ کی سیلیکشن پوری نہیں لینی پڑی بکر یہ پورا ایریا تو ٹرانسپیرنٹ ہی ہے رف سی ایسی سیلیکشن لے لیں بات آپ کی جب بن سیلیکشن اور بیک اپ والی لیہر سے ہی آپ نے کرنا ہے کنٹرول ج کنٹرول ج سے آپ کی سیلیکٹڈ ایریا کوپی ہو جائے گی نیو لیہر پر اور اس لیہر کو میں ٹاپ پر لیا ہے آپ چاہیں تو کھڑکیوں کے نیچے رکھ لیں اس کو ٹھیک ہے اب اس کو میں سمپلی یہ کر رہا ہوں کہ کلر بیلنس وہی فل یلو تھوڑا سا ریڈ شیڈوز میں جائیں گے فل یلو تھوڑا سا ریڈ اور مد ٹونز میں بھی تھوڑا سا یلو کم کر رہا ریڈ کو تھوڑا سا بڑھا رہا ٹھیک ہے اور ایس کافی ہے اس کو اکھے کر دیتے ہیں اور کے ساتھ ماس پہ کلک کر دیں بلیک ماس یعنی انورٹیڈ ماس اور انورٹیڈ ماس کی بات پھر ہوئی بریش لے لیں بریش آپ لیں گے بلکل سوکت ہارڈنس زیرو بہت کم اور بریش کا سائز بہت بڑا بہت سے نیچے سے لائٹ آ رہی ہے ہمارے اس بیلڈنگ پر اور یاد رکھے گا یہ آپ کا فلو ہلکا ہونا چاہیے چھوٹے بریش سے مت کیجئے گا ادھوائز بہت برا سا ریزلٹ آئے گا کچھ اس میں پیچز آنا شروع ہو جائیں جو کہ ہمیں نہیں چاہیے نا پرابلم ہونا ضروری ہے ماس کے اوپر بلیک کریں گے تو لیئر غائب ہو جائے گی اگر میں پھر سے وائٹ کر دوں گا تو پھر لیئر واپس آ جائے گی میں سمپلی بلیک کیا ہوا ہے اور ساتھ ایک اور چیز یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسی میں زوم کرتا ہوں یہ چھوٹی گریڈ آ رہی ہوتی ہے گریڈ کو آف کرنے کے لیئے ویو میں جائیں گے اور یہاں پر آپ جائیں گے شو اور یہاں پہ یہ آ رہا ہے پکسل گریڈ اس پہ آپ کلک کر دیں یہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس جگہ پر میں جو پیکٹرن آ رہا رہا گریل کا اس کی سیلیکشن بنا رہا ہوں یہ میں نے جلدی سے کچھ اس طرح سے سیلیکشن بنا لی آ 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 ڈی آ آ آ یہ یہاں سے ریویل ہو جائے گا سیلیکشن ٹول لیں گے اور آپ ایزیلی سیلیکشن ٹول کے درو مطلب یہ والا مارکی سیلیکشن ٹول لینے کے بعد آپ اس کو موو کریں گے تو سیلیکشن موو ہوگی یہاں لانے کے بعد میں پھر سے وائٹ فیل کر رہا ہوں وائٹ فیل کرنے کے لیے میں سمپلی یہ کر رہا ہوں دیکھیں اس وقت وائٹ میرا بیک گراؤنڈ کلر ہے اور میں سمپلی یہاں سیلیکشن لانے کے بعد کنٹرول کے ساتھ بیک سپیس یا ڈیلیٹ پریس کر لیں تو یہ آپ کا بیک گراؤنڈ کلر فیل کرتا رہے گا سو بیک گراؤنڈ کلر ہمارا وائٹ ہے اس وقت ٹھیک ہے یہ ہو گئے ہمارے گرل کے پیٹرن ریویلڈ اوکی اگر آپ اور سے دیکھیں تو اس گیٹ کے سائیڈ میں تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پر میں چاہ رہا ہوں کے روشنی اندر سے باہر آتی ہوئی فیل ہو میں نے بہت چھوٹا سا برش لیا اور بہت ہلکے ہاتھوں سے یہاں پر میں نے ریویل کر دیا ساتھی ساتھ دائر ہیں نیچے سے بھی تھوڑی سی روشنی آنی ضروری ہے تو میں پھر سے جا رہا ہوں اپنی بیک اپ والی لیئر پر آپ چاہیں تو یہی والا سٹپ پچھلی لیئر کے ساتھ بھی کر سکتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس کو الیکسر کر رہا ہوں میں صرف اتنا ایریہ سیلیکٹ کر رہا ہوں جتنے ایریہ میں مجھے اس وقت لائٹ شو کرنی ہے بہت رف سی سیلیکشن لیئے میں نے کنٹرول انٹر اور کنٹرول جے کنٹرول جے سے کوپی اور اس کو لاکھے رکھ دیں ٹاپ پہ باقی لیئرز اپنی دوبارہ سے ان ہائٹ کریں کلر بیلنس فل یلو تھوڑا سا ریڈ شیڈوز میں جائیں فل یلو تھوڑا سا ریڈ یہ ہو گیا اب اس لیئر کو بھی میں آلڈ کے ساتھ ماس پہ کلک کروں گا یعنی یہ پوری لیئر ہائٹ ہو جائے گی میں نے بریش لیا اور بریش کی کا فلو میں تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں تھوڑا سا زیادہ نہیں بہت چھوٹے سے بریش سے میں ایک سٹریٹ لائن یہاں سے یہاں تک بنا رہا ہوں تاکہ یہاں سے فیلو کے نیچے سے لائٹ آ رہی ہے اب میں اپنے بریش کا فلو بہت کم کر رہا ہوں اور بڑا بریش لے کر کے یہاں سے کچھ اس طرح سے یہ وائٹ پھیر رہا ہوں اسے کیا ہوگا کہ دیکھیں لائٹ گریجولی آگے آ رہی ہے اور اتنا زیادہ لاؤڈ قسم کی لائٹ نہیں لائیے گا بس میں اس کو اب تھوڑا سا بلائک پھیر رہا ہوں یہاں پہ تاکہ ہٹ جائے ہاں سے آرائیٹ ڈن یہاں تک تو ہمارا ہو گیا بلکل ڈن ہماری لائٹس آن ہو چکی اندھیرہ ہو چکا ایک چھوٹا سا فائنل ٹچ مجھے اس میں دینا ہے اور وہ کیا ہے مون کا یعنی مجھے اس میں چاند لگانا اور بڑا سا چاند لگانا ہے اور اوپیسلی جب بڑا چاند ہوگا تو اس کی روشنی بھی بہت دور تک پھیلے گی سو لیٹس گو ٹو گوگل میں گوگل سے ہی ایک چاند کی پکچر ڈاؤنڈوڈ کروں گا میں سمپلی یہاں جا رہا ہوں اور میں نے سرچ کیا مون ٹھیک کہ جی مون کی پکچرز میں آ جائیں امیجز میں اب یہاں پر دیکھیں بہت بڑے بڑے سائز کی مونز ہیں کوئی سب ہی امیجز لے لیں فور ایکزیمپل میں یہ لے لیتا ہوں یا یہ لے لیتا ہوں بلکہ میں یہ لے رہا ہوں ٹھیک ہے ایک بات بہت امپورٹنٹ سی بات وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو چاند کی تصویریں آپ کو گوگل پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں جس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل ان فیکٹ اتنی ڈیٹیل کہ چاند پر جو کریٹرز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں یار بہت بڑے والے لینس کے ساتھ یہ تصویر لے جاتی ہے اور میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ تھوڑا سا دماغ میں رکھ لیا کریں کہ اتنی چاند کی ڈیٹیل ہماری نیکیڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتی ٹھیک ہے سو میں نے وہ سمپلی وہاں پر کروم پر یہ کیا کہ میں نے یہاں سے رائٹ کلک کر کے کاپی ایمیج کیا اور ایک نیو ایمیج پر ڈا کر کے پیسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا کلپ بوٹ سائز پر ہی اکے کریں کریں کریٹ اور پیسٹ سب سے پہلے تو ہمیں اس چاند کو بیکگراؤنڈ سے علیدہ کرنا ہے میں نے سمپلی ایک راؤنڈ سیلیکشن لے لی رف سی اور میں یہاں سے اتنا حصہ کوپی کر رہا ہوں یاد اقیقہ ضرور نہیں کہ آپ کا پورا چاند دی لو یار اتنی زیادہ مسئبت نہیں ہے یاری کوئی آپ کا چاند کا ایریا کیلکولیٹ کر کے آپ کو نہیں بولے گا کہ بھئی آپ نے چاند کا بہت سارا لینڈ جو ہے بہت سارے کنال ختم کر دی ایسا کچھ نہیں ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں اور پھر جیسے میں نے کہا تھا کہ یار ایمیج میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ بہت بڑے لینڈز کا کمال ہے لینڈز سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری بہت سارے ڈیٹیلز دور کی ڈیٹیلز دیکھ رہی ہوتی کچھ زیادہ چھوڑے میں فٹوگرفی نہیں پڑھانا چاہ رہا اس وقت بارال ہمیں اس کی ڈیٹیلز کم کرنی پڑے گی ڈیٹیلز کم کرنے کے لیے میں بڑا سیمپل سا کام کر رہا ہوں میں جا رہا ہوں لیویلز پہ اور لیویلز پہ یہاں نیچے دیکھ رہے ہیں آوٹپوٹ لیویلز یہاں پر یہ جو بلیک لیویل ہے اس کو آگے لے ہو اس سے یہ ہوگا کہ جتنا بلیک ہے وہ آپ کا لائٹ ہو جائے گا ان سیمیلی یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا اور برائٹ کر ہم بہت تھوڑا سا زیادہ نہیں اس کو آگے پڑا ہے اصل چیز یہ ہے رائٹ اوورال ہمارے ایمیج میں بہت زیادہ بلوش ٹون ہے میں اس کے اندر بھی تھوڑا سا بلو ایڈ کری دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارا تھوڑا سا بلو اور دیکھیں ابھی بھی چاند کی ہماری ڈیٹیلز موجود ہیں اب چاند کا سائز it depends آپ کے اوپر کہ اگر تھوڑا سا فینٹسی لک دینا چاہ رہے ہیں تو آپ بڑا رکھ لیں تھوڑا سا چھوٹا رکھنا چاہ رہے ہیں چھوٹا رکھ لیں کوئی مسرہ نہیں میں تقریبا اتنا بڑا رکھنا چاہ رہا ہوں اور افیو آر افین افین سنجے لیلا بھنسالی میں بہت بڑا فین ہوں سنجے لیلا بھنسالی کا ان کی مووویز بہت زیادہ پسند ہیں اگر اتنا بڑا چاند رکھنا چاہے تو ان کی مووویز میں اتنا بڑا چاند ہوتا ہے سانوریا میں تھا میں تقریبا اتنا سائز رکھ رہا ہوں اس کا چاند اور اس میں میں ایک کام یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر ڈبل کلک کر رہا ہوں اور میں اس میں جا کے ڈال رہا ہوں آؤٹر گلو اور آؤٹر گلو کے لیے بھی میں تھوڑا سا لائٹ بلو کلر لے رہا ہوں اور اس کو بڑھا دے ٹھیک ہے جی آپ سیٹیز کی بڑھائیں لائٹ بلو کا کلر تھوڑا اور لائٹ کر دیتے ہیں یہ تھک سو یہ ٹھیک تھاک ہیلو جو بنا آ رہا ہوتا ہے یہ میں جا رہا آرائن آئی بلیو یہاں تک صحیح نہیں کیونکہ چاند بلڈنگ کے اوپر آ رہا ہے لیکن میں اس کو چاند کو اوپر ہی رکھ ہوں کیوں کیونکہ یہ جو ہیلو سائیڈ میں آ رہا ہے اس سے زیادہ آپ کی آنکھوں میں بن رہا ہوتا ہے بلکل ویسے جیسے آپ رات کے وقت سٹریٹ لائٹس کو دیکھیں سٹریٹ لائٹس کو جب بھی دیکھیں گے آپ کو کچھ سٹری دکھ رہی ہوتی ہے وہ 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 نہیں آنکھوں میں بنتا ہے کیونکہ ہماری آنکھوں میں پانی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ گلو ہماری آنکھوں میں بھی کریئیٹ ہو رہا ہوتا میں یہ چاہ رہا یہ گلو جو ہے یہ ہماری بیلڈنگ کے اوپر سے ہوتا ہوا جا رہا ہو سہی میں اس کو رکھوں گا اوپر ہی ایک کام کرتے ہیں چھوٹا سا میں اوپر ہی رکھتے ہوئے کنٹرول کے ساتھ کلک کر رہا ہوں اپنی بیلڈنگ کی تھم نیل پر میں دیکھیں ہوں ہوتا ہے لیئر سے ٹھیک ہے سو میں اسی جگہ پر رہتے ہوئے جیسے کلک کروں گا یہ چاند کی لیئر ہو جائے گی اور سے دیکھیں کیا ہوا ہے کہ اب یہ جو گلو ہے یہ ہماری بیلڈنگ کے اوپر سے جا رہا رہا ہے اپنے چاند کو دیکھاؤ دیکھاؤ ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند ہمارا پیچھے ہے جبکہ ہے اوپر لیکن گلو اوپر سے جا رہا اگر آپ گلو کو تھوڑا سا اور جس کرنا ہے آجائیں کر لیتے ہیں اس کے تھوڑا سا اوپیسٹی اور بڑھا دی دن ہو گیا اب اتنا بڑا چاند نکلا ہے بھائی یا اس کی لائٹ تو بہت ساری جگہوں پر آئے گی تو ہم اپنی بیک اپ والی لیئر کی پوری کوپی لیئر ہے اس وار ویڈاوٹ اینی سیلیکشن میں اس کو لاکر کے اوپر رکھ رہا ہوں چاند سے نیچے سٹاپ پر سو میں اس کو برائیٹ کر رہا ہوں سب سے اور برائیٹ ہو جائے کلر بیلنس سے جا کر اس کے اندر تھوڑا سا بلو ٹون ایڈ کر رہا ہوں مطلب بلو سیان دونوں ساتھ ساتھ ایڈ کر رہا ہوں آل کے ساتھ ماس کر دیں لیئر ہو گئی ہائیٹ بریش لے لیں بریش آپ بہت ہی سوفت ہونا چاہیے فلو چاند کی ریویل ہونا شروع ہو گئی ہے that's it now make sure کہ تھوڑا سا دماغ لگا کے کیجئے گا ہر جگہ پر نہیں آئے گی اب جیسے یہ والا ایریا ہے جس پر آ سکتی ہے similarly یہ پول ہے چھوٹا سا اس پر آئے گی رائٹ سائی پر اس پر پر آئے بس that's it اس سے زیادہ میرے خال سے ضرورت نہیں یہ بہت ہلکی سی لیئر اگر میں اس لیئر کو ہائٹ کر ہوں تو آپ کو فیل ہوگا کہ کیا ڈیفرنس آیا ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے سٹارٹ کہا سے لیا تھا تو ہمارا image تھا اوریجنال یہ رہی ہوگی ہم نے اس class میں بہت کچھ use کیا ہے پچھلا adjustments بھی ہیں channels بھی ہیں بہت کچھ ہے اگر آپ کو یہ پسند آئی تو مجھے ضرور like دیں گے مجھے کم 500 likes چاہیئے پہلے دن میں اور subscribe نہیں کیا تو subscribe کریں اور ہم بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو notification ملتی رہے میری آنے والی classes کے لیے thank you